مووی کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ والڈیمورٹ اب مگل دنیا میں بھی پنجے گار چکا ہے اور اپنے ڈیتھ ایٹرز کو لنڈن بھیجتا ہے جہاں وہ وانڈ بنانے والے آلی وانڈر کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور لنڈن میں تباہی مچائے جاتے ہیں جبکہ اس سب سے خبر ہیری ایک ریسٹرون میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے باہر ڈمبلڈور دکھتا ہے جس سے وہ ملنے جاتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ ٹیلیپورٹ کرتا ایک جگہ ل کر جاتا ہے جہاں وہ ایک سنسان گھر میں جاتے ہیں اور ڈمبلڈور ایک سوفے کی طرف وانڈ کرتا اسے ہٹ کرتا ہے اور سوفے سے ہوریس لگھارڈ نکل آتا ہے ڈمبلڈور دراصل اسے ہاگورٹس میں دوبارہ پوشنز کا پروفیسر بننے کیلئی کنونس کرنے آیا ہوتا ہے لیکن ہوریس انکار کرتا ہے اور ہیری سے بات کرتے ہوئے اپنی شیلپ پر موجود تصویریں دکھاتا ہے جس میں وہ اسے لیلی اور ریگولرز بلیک بھی دکھاتا ہے جن کے بارے میں ہوریس بتاتا ہے کہ وہ سب اس کے فیورٹ سٹوڈنس تھے ڈمبلڈور ان کی بات کاٹ کر ہوریس سے دوبارہ جوائن کرنے کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہوریس پھر انکار کرتا ہے جس پر ہوریس انہیں روکتا ہے اور ہوریس انہیں روکتا ہے اور ہوریس کو ٹیلیپورٹ کر کے ویزلیز کے گھر چھوڑ دیتا ہے ادھر ڈریکو کی مدر نارسیسا اور ان کی آنٹ بیلیٹریکس جو کہ نارسیسا کی قزن ہیں وہ دونوں ملکے سنیپ سے ملنے آتے ہیں جسے نارسیسا بتاتی ہے کہ وولڈمورٹ نے نارسیسا کے حضبن لوسیس کے ازگبان بھیج جانے کے بعد ان کا ٹیس لینے کے لیے ڈریکو کو ایک مشکل تاز دے دیا ہے جو انہیں لگتا ہے کہ ڈریکو نہیں کر پائے گا اس لئے نارسیسا سنیپ سے بیک کرتی ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کر دے جس پر سنیپ اس سے انبریکبل وہ یعنی نہ ٹوٹنے والا وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈریکو کی حفاظت کرے گا اور اس کا تاز بھی پورا کرے گا جو سن کر بیلیٹریکس اور نارسیسا ریلیکسڈ وہاں سے چلی جاتی ہیں ادھر ہیری ہرمائنی رون اور جینی کے ساتھ رون کے ٹوین بھائیوں فریڈ اور جورج کی شاپ دیکھنے بروز جاتا ہے جہاں بہت سی شاپس بند ہوئی ہوتی ہیں اور انہیں ہی دیکھتے ہیری ہرمائنی اور رون بروز میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ڈریکو نارسیسا اور کچھ ڈیتھ ایٹرز کے ساتھ ایک شاپ میں جاتے دیکھتا ہے انہیں ڈیتھ ایٹرز کی اس طرح جمع ہونے پر شک ہوتا ہے جس پر وہ چھپ کر دیکھتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کسی کبرٹ کے پاس کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ تینوں وہاں سے فوراں نکل جاتے ہیں ہاغورٹس جاتی ٹرین میں بیٹھے وہ یہی بات ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہیری کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈریکو ڈیتھ ایٹر بن گیا ہے لیکن ہرمائنی اور رون سپٹیکل ہوتے ہیں اور ہیری سچ جاننے کے لیے اپنا انویزبلیٹی کلوگ پہن کر وہاں جاتا ہے جہاں ڈریکو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور ہیری کے چھپے ہونے کے باوجود ڈریکو کو اس کے وہاں موجود ہونے کا پتہ چل جاتا ہے اس لیے وہ ٹرین روکنے اور سب کے جانے پر باہر نکلنے کے بجائے ہیری کو چھپے ہوئے ہی ہٹ کرتا گراتا ہے اور پھر کلوگ ہٹا کر اسے ٹانٹ کرتا ہے واپس کلوگ ڈال کر چلا جاتا ہے تاکہ وہ اس سال ہاغورٹس نہ آ سکے ہاغورٹس کی ایک سٹوڈنٹ لونہ ہیری کو دیکھ لیتی ہے اور اسے اٹھا کے اپنے ساتھ ہاغورٹس لے جاتی ہے ہاغورٹس میں ڈمبلڈور سب کو ویلکم کرتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ ہوریس پوشنز کا پروفیسر بن گیا ہے جبکہ پروفیسر سنپ اپ ڈیفنس اگینس ڈاڈارک آرٹس کا پروفیسر بن گیا ہے جس کے بعد سب ڈمبلڈور کے کہنے پر آرام سے کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اس کے بعد سب سونے چلے جاتے ہیں اگلے سین میں سب اپنے پہلے دن کیلئی تیار ہوتے ہیں وہیں پر ہیری اور رون اپنا فری پیریٹ فرسٹ یر کے سٹوڈنس کو دیکھتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پروفیسر میک گونگل آتی ہے جو انہیں ہوریس کی کلاس یاد دلاتی ہے جس پر وہ دونوں فارن کلاس کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ وہ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور ہوریس انہیں ڈانٹے بغیر اندر آنے دیتا ہے ہوریس سب کو بتاتا ہے کہ اگر وہ آج کا پوشن صحیح بنائیں گے تو وہ انہیں لگ پوشن دے گا جس کے لیے سب پہلے سے ہی بکس لے چکے ہوتے ہیں لیکن ہیری اور رون کے پاس بک نہیں ہوتی اس لیے وہ وہاں پڑی اول بکس سے بکس نکالتے ہیں اور صحیح حالت میں موجود بک کے لیے لڑتے ہیں جو رون جیت کر لے لیتا ہے اور ہیری کو پرانی پھٹی ہوئی بک ملتی ہے جسے وہ پہلے تو اچھا نہیں سمجھتا لیکن جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس پر پوشن بنانے کے شارٹ کٹس ہوتے ہیں جو بک کے پچھلے اونر نے خود لکھے ہوتے ہیں اور بک کے پرانے اونر کا نام ہاف پلٹ پرنس ہوتا ہے ہیری اس بک کو فالو کر کے صحیح پوشن بناتا ہے تو ہوریس اسے لگ پوشن دے دیتا ہے ہیمائنی کو یہ بہت ویرڈ لگتا ہے کہ ہیری نے ایکزیک پوشن کیسے بنا لیا نیکس ڈے برکفسٹ پر رون اپنے کوڈج میچ کے لیے پوشن مانتا ہے تو ہیری اسے پوشن تو نہیں دیتا بٹ ایسے شو کرواتا ہے جیسے اس نے رون کی ڈرنک میں ڈالا ہو جس کے وہم میں رون بہت اچھا کھیلتا ہے اور وہ میچ جیت جاتا ہے جس کے بعد رون ایک سٹوڈنٹ لیونڈر کو ڈیٹ کرنے لگتا ہے جس سے ہرمائنی ہرٹ ہوتی ہے مگر ہیری اسے تسلی دیتے ہوئے اپنی جینی کے لیے فیلنگز کا ہرمائنی تو بتاتا ہے اس کے بعد ڈمبل ڈور ہیری کو اپنے آفیس بلاتے ہیں جہاں وہ اسے بھرے وائلز دکھاتے ہیں جس میں والڈی مورڈ سے ریلیٹڈ میموریز ہوتی ہیں اور اس میں سے ایک میموری نکال کر ڈمبل ڈور پینسیف میں ڈالتا ہے جس میں ہیری سر ڈالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ والڈی مورڈ جس کا نام ٹوم ریڈل ہے وہ جب دس سال کا تھا تو ڈمبل ڈور اسے ملنے گیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں وزرڈ جیسا بحیف کرنے کی نیوز آئی تھی لیکن جب ڈمبل ڈور اسے ملا تھا تو اسے پتا چلا کہ ٹوم باقی وزرڈ سے الگ تھا کیونکہ وہ سپیل بولے بغیر ہی آگ لگا لیتا تھا اور سنیکس کی زبان بول سکتا تھا پھر بھی ڈمبل ڈور اسے ہاگورٹس لے آیا تھا پریزن میں ڈمبل ڈور ہیری کو کچھ بتا کر بھیج دیتا ہے جس کے بارے میں ہمیں اگلے دن پتا چلتا ہے جب ہیری ہرمائنی اور رون کے ساتھ ہوریز کا پیچھا کرتے ہاگز میٹ جاتے ہیں جہاں ہیری انہیں بتاتا ہے کہ ڈمبل ڈور نے اسے کہا ہے کہ ہوریز کے پاس کچھ امپورٹنٹ چیز ہے جو انہیں چاہیے اور وہ بیر لیے یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دو لڑکیوں کو ڈریکو کے ساتھ ایک روم میں جاتے دیکھتے ہیں جسے وہ اگنور کرتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے وہی دو لڑکیاں چل رہی ہوتی ہیں جن میں سے ایک میجک کی وجہ سے ہوا میں اٹھائی جاتی ہے پھر زمین پر زور سے گرتی ہے پوراں وہاں ہیگریڈ آتا ہے جو اس لڑکی کو ہاکسورٹ لے کر جاتا ہے جہاں سنیپ اور میک گناگل وہ لڑکی کے پاس سے ایک گرسٹ نیکلیس ملتا ہے جس کے بارے میں ہیری ہیمائنی اور رون اپنی تھوٹس بتاتے کہتے ہیں کہ ڈریکو نے ہی یہ سب کیا ہے لیکن سنیپ انہیں ڈانٹ کر وہاں سے بھیج دیتا ہے وہ تینوں پلان کے مطابق ہوریز کی پارٹی میں جاتے ہیں جہاں ہیری پھر سے شیلف پر پکچرز دیکھتا ہے جس کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو سنیپ وہاں آتا ہے جو ہیری کو بتاتا ہے کہ دمبلڈور نے اسے بتانے کا کہا ہے کہ وہ کرسمس کی چھٹیوں میں ہاگورٹس میں نہیں ہوں گی تب ہی وہاں فلچ آتا ہے جس نے ان انوائٹڈ ڈریکو کو پکڑا ہوتا ہے اور سنیپ ڈریکو کو پکڑ کر وہاں سے لی جاتا ہے وہ اسے دور لے جا کر ڈانٹتا ہے کہ وہ اس طرح کبھی بھی وولڈمورٹ کا ٹاسک نہیں پورا کر سکے گا اور ڈریکو سنیپ پر غصہ کرتا وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیری اپنی کرسمس گزارنے کے لیے ویسلیز کی طرف جاتا ہے جہاں وہ آرڈر آف فینکس کو ڈریکو پر شک ہونے کا بتاتا ہے جس پر آرثر ویسلی وینشنگ کیابنٹ کا ذکر کرتا ہے جس کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ وہ ٹو کیابنٹس ہوتی ہیں جس میں سے ایک میں کچھ رکھو تو دوسرے سے وہ نکل آتا ہے اور وہ ڈیتھ ایٹرز یوز کر سکتے ہیں ان کی باتوں کے دوران بیلٹرکس اور کچھ ڈیتھ ایٹرز لیکن وہ سب مل کر اس کو مارنے لگتے ہیں مگر آرڈر وہاں پہنچ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں ڈیتھ ایٹرز اپنی ہار دیکھ کر ویسلیز کا گھر چلا جاتے ہیں اگلے دن جب سب چھٹی ختم ہونے پر سکول واپس جاتے ہیں تو ہیری کو ڈمبرڈور اپنے آفیس بلاتا ہے اور اسے ایک اور میموری دکھاتا ہے اس میں ہیری دیکھتا ہے کہ ٹوم یعنی والڈیمورٹ ہوریز کا فیورٹ سٹوڈن ہونے کی وجہ سے اس کی پارٹی کے بعد اکیلا اس کے پاس ہی رکتا ہے اور ہوریز کو اپنے لائبری میں کسی چیز کے بارے میں پڑھنے کا بتاتا اس کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ہوریز اس پر خصہ کرتا اسے بھیج دیتا ہے پریزن میں ڈمبلڈور ہیری کو بتاتا ہے کہ یہ میموری ہوریز کی ہے لیکن اس میں کچھ میسنگ ہے کہ والڈرمورٹ نے کس بارے میں پوچھا تھا جو انہیں والڈرمورٹ کو مارنے میں ہیلپ کر سکتا ہے اسی لیے ہیری کو سلگھونڈ سے سچ نکلوانا ہوگا جس وجہ سے ہیری ہوریز کے پاس جاتا ٹوم کی طرح ہی اس سے بات کرتا سچ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہوریز سب سمجھتے ہوئے اسے جانے کا کہتا ہے ہیری وہاں سے اپنے روم میں آتا ہے جہاں رون ہیری کے فینز کی طرف سے آئی لوف پوشن والی چوکلٹس کھا کر پاگل ہوا ہوتا ہے جس پر ہیری اسے ہوریز کے پاس لے جاتا ہے جو اسے پوشن پلاتا ہے لیکن وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا جس پر ہوریز انہیں میٹ دیتا ہے جو اس کے مطابق وہ لائے کسی اور کے لیے تھا مگر وہ ہیری اور اپنا گلاس اسے فل کر لیتا ہے رون ان دونوں سے پہلے میٹ پی لیتا ہے جس پر وہ فوراں ہی گر جاتا ہے اور مرنے لگ جاتا ہے جو دیکھ کر ہیری فوراں اسے پوشن دیتا اس وقت کے لیے ٹھیک کرتا ہے اور اسے سکول کی انفرمری لے کر جاتا ہے جہاں اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے اور سارے ٹیچر جمع ہو کر اس کے بارے میں دسکشن کرنے لگ جاتے ہیں جس کے دوران ہوریز میٹ کی بوٹل لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ رون نے یہی پی تھی ڈمبلڈور اسے سون کر بتاتا ہے کہ اس میں پوائزن ہے جس پر سب پریشان ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ہوریز بتاتا ہے کہ وہ میٹ ایکچول ڈمبلڈور کے لیے تھی دوسری طرف ڈریکو روم آف ریکوائرمنٹ جاتا ہے اور ادھر ایک کیابنٹ میں ڈیڈ برڈ رکھتا ہے جس کا دوسرا کیابنٹ وہ نارسیسا اور ڈیڈ ایٹرز کے ساتھ دیکھ کر آیا تھا ادھر ہیری ہال میں اکیلا بیٹھا بک پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اسے وہ لڑکی دکھتی ہے جس پر بلیک ماجک ہوا تھا اور ہیری اسے اس دن کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ لڑکی ہیری کے پیچھے کسی کو دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور جب ہیری پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو اسے ڈریکو دیکھتا ہے جو ہیری کو دیکھ کر ڈرتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے ہیری اس کے پیچھے جاتا ہے تو وہ ڈریکو کو ابینڈن بارٹھروم میں جاتے دیکھتا ہے جہاں ڈریکو ہیری پر اٹیک کرتا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر سپیلز کے وار کرتے جاتے ہیں جس کے فوراں بعد ہیری ہاف بلڈ پرنس کی بھک میں پڑھا ایک سپیلز کا اٹیک ڈریکو پر کرتا ہے جس سے ڈریکو گر جاتا ہے اور اس کی باڈی سے بلڈ نکلنے لگتا ہے جو دیکھ کر ہیری بہت ڈر جاتا ہے تب ہی سنیپ وہاں آ کر ڈریکو کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے اور ہیری کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے جس پر ہیری کومن روم آ کے رون ہیمائنی اور جینی کو بھک کے بارے میں اور ڈریکو کے ساتھ ہوئے مسئلے کے بارے میں بتا دیتا ہے جس پر وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ ہیری بک کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے اس لیے وہ اسے بک چھوڑنے کا کہتے ہیں ہیری جینی کے ساتھ روم آف ریکوارمنٹ میں جاتا بک چھپا دیتا ہے اور ادھر ہی ہیری اور جینی میں ریلیشنشپ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہیری روم سے باہر نکلتا ہے تو اسے رون ملتا ہے جو اسے ہوریس کے ساتھ لگ ٹرائے کرنے کا ذکر کرتا ہے جس پر ہیری کو اپنے لگ پوشن کی یاد آتی ہے اور وہ اسے نکال کر پیتا ہے پھر وہ رون اور ہیمائنی کر کہتا ہے کہ وہ ہیگریٹ کو ملنے جا رہا ہے جس پر وہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ ہوریس کے بجائے ہیگریٹ کو ملنے کیوں جا رہا ہے ہیری ان سب کو چھوڑ کر ہیگریٹ کے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اسے ہوریس گرین ہاؤس میں پلانٹس اتارتا دکھتا ہے جس سے ہیری تھوڑی بات کر کے ہیگریٹ کی طرف جانے لگتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ چلتا ہے اور جب وہ ہیگریٹ کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کی بہت پرانی پیٹ کے مرنے کا پتہ چلتا ہے ہیگریٹ انہیں گھر لے کر جاتا ہے ہوریس اور ہیگریٹ پیٹس کے بارے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں جس کے دوران ہوریس لیلی سے ملے فش پیٹ کا بھی ذکر کرتا ہے جس پر ہیری سیدھا سیدھا ہوریس کو میموری کے بارے میں بتاتا لیلی کا واسطہ دیتا اسے سچ بتانے کا کہتا ہے جس پر ہوریس اسے اپنی میموری نکال کر ایک وائل میں ڈال کر دیتا ہے ہیری فوراں ڈمبلڈور کے آفس جاتا وہ میموری ڈال کر دیکھتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ ٹوم نے ہوریس سے اورکرکسس کے بارے میں پوچھا تھا جس پر ہوریس نے بتایا تھا کہ اورکرکسس وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں وزرٹ اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اپنی سول کے پارٹس ڈال دیتا ہے جس سے وہ مرنے کے بعد بھی انہیں جمع کر کے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے اور ٹوم سیون اورکرکسس بنانے کا ذکر کرتا ہے جس پر ہوریس بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ اپنی سول کو اتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے پریزن میں ڈمبلڈور ہیری کو بتاتا ہے کہ وولڈر موٹ نے سکس اورکرکسس بنائے ہوئے ہیں جس میں ٹوم کی بک تھی جو سیکنڈ پارٹ میں ہیری نے دیسٹروائی کی تھی اور پھر ٹوم کے فادر کی ایک رنگ تھی جو ڈمبلڈور نے پہنی ہوئی تھی جس کے بلیک میجک کی وجہ سے ڈمبلڈور کے ہاتھ پر نشان آ رہا تھا ڈمبلڈور بتاتا ہے کہ ٹو اورکرکس تو دیسٹروائی ہو چکی ہیں باقی بچے چار اورکرکسس جنہیں انہیں حاصل کرنا ہوگا ڈمبلڈور ہیری کو کہتا ہے کہ وہ سنیپ کو بلا کر لائے جسے وہ بلا کر لاتا ہے تو ڈمبلڈور سنیپ سے اکیلی میں بات کرتا ہے جس کے بعد ڈمبلڈور ہیری کے پاس آتا اسے کہتا ہے کہ انہیں ایک اور اورکرکسس کا پتہ ہے وہ اسے ٹیلیپورٹ کرتا پانی کے بیچ میں موجود کیف میں لے کر جاتا ہے جہاں پوشن کے اندر سالہزار سلیدرن کا لوکٹ پڑا دکھتا ہے اور ہیری کو کہتا ہے کہ وہ اس کے روکنے یا پاگل ہونے پر بھی اسے پوشن پلانا نہ روکے اور ہیری ایسا ہی کرتا ہے پوشن ختم ہونے کے بعد ہیری لوکٹ نکال لیتا ہے تب ہی کمزور ہوا ڈمبلڈور ہیری سے پانی مانگتا ہے جس پر ہیری روک سے پانی بھر کر دیتا ہے لیکن اس پر انفیرس اٹیک کرتی ہے اور اسے پانی میں کھینچ لیتی ہے ویک ہوا ڈمبلڈور اپنی وانٹ سے آگ نکالتا ہے جس سے انفیرس بھاگ جاتی ہے اور ڈمبلڈور ہیری کو لے کر واپس ہاگورٹز ٹیلی پورٹ کرتا ہے جہاں پہنچنے پر ڈمبلڈور ہیری کو کہتا ہے کہ وہ فوراں سنیپ کو بلا کر لائے جو مان کر ہیری نکلتا ہے تو وہاں ڈریکو آتا ہے جو ڈمبلڈور کو بتاتا ہے کہ والڈیمورٹ نے اسے ڈمبلڈور کو مارنے کا ٹاسک دیا تھا جس پر ڈمبلڈور اسے بتاتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ ڈریکو نے ہی اس لڑکی کو دیئے نیکلس پر میجک کیا تھا اور میٹ کو بھی پوائزن اسی نے کیا تھا ڈمبلڈور کو مارنے کے لئے ساتھ ہی وہ اس کے ساتھ ڈیتھ ایٹرز کو دیکھ کر ان کے بارے میں پوچھتا ہے تو ڈریکو کہتا ہے کہ اس نے وینشنگ کیابنٹ سے ڈیتھ ایٹرز کو یہاں بلا لیا ہے ڈمبلڈور ان پر غور کیے بغیر نیچے سے سب سنتے ہیری پر نظر ڈالتا ہے جس کے پاس سنیپ آتا ہے اور اسے ہر حالت میں چپ رہنے کا کہتے ڈریکو کے پاس جاتا ہے جہاں ڈمبلڈور سنیپ کو صرف پلیز کہتا ہے تو سنیپ اس پر سپیل کا اٹیک کر کے اسے ٹاور سے گرا کر مار دیتا ہے اس کے بعد وہ ڈیتھ ایٹرز اور ڈریکو کے ساتھ ہاگوٹ سے باہر جانے لگ جاتے ہیں جس پر ہیری اس کے پیچھے جاتا اس پر بک پر لکھے سپیلز بول کر اٹیک کرتا ہے جس کے جواب میں سنیپ ہیری کو گرا دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جو بک اس کے پاس تھی وہ اصل میں سنیپ کی تھی یعنی ہارپ بلڈ پرنس سنیپ ہے اس لیے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور سنیپ ہیری کے سوالوں کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے ہیری ہاگوٹ کی طرف آتا ہے جہاں سب ڈمبلڈور کی ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی وانڈز اٹھا کر ڈمبلڈور کو آنر کرتے ہیں اور سب کی چہروں پہ شدید غم دیکھا جا سکتا ہے اگلے دن ہیری رون اور ہیمائنی سے مل کر انہیں لوکٹ کھول کر دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اصل اورکرکس نہیں ہے بلکہ اصل اورکرکس آرے بھی نامی شخص نے چھپایا ہوا ہے جو ڈیتھ ایٹر ہے اور اسے ہیری نے ہوریز کی پکچرز میں دیکھا تھا ہیری رون اور ہیمائنی کو کہتا ہے کہ وہ آگورٹس کا آخری سال چھوڑ کر اب اورکرکسس ڈھوننے جائیں گے اور یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے